آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا کراچی کا دورہ نیشنل ایرو سپیس سائنس ان ٹکنالوجی پارک سلیکان کے دوسرے چپٹر کی افتتاحی تقریب میں بہت اور مہمانے خصوصی شرکت کی آرمی چیف نے منصوبے کو قومی اور سٹریٹیجی کا حمیت کا حمل قرار دے دیا ہے ریپورٹ دیکھئے مارک فوج کے سر برہا جنرل سید آسیم منیر نے کراچی کا دورہ کیا اور نیشنل ایرو سپیس سائنس ان ٹکنالوجی پارک سلیکان کے دوسرے چپٹر کی افتتاحی تقریب میں بہت اور مہمانے خصوصی شرکت کی آرمی چیف نے منصوبے کو قومی اور سٹریٹیجی کا اہمیت کا حامل منصوبہ قرار دے دیا توقع ظاہر کی کہ اس منصوبے سے ملک بلخصوص نوجوان اور آئندہ نسلوں کو بے پناہ فائدہ ہوگا یہ منصوبہ تیکنیکی ترقی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ قوم کو خود انحساری کے حصول کے لیے ایک پلیٹ فارم پیش کر سکے گا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے ایرو سپیس سائنس کے شعبے میں ایک اور سنگے میل کے حصول پر پاک فضائیہ اس کی قیادت اور ہنرمند اہلکاروں کی کوششوں کو سراہا ہائی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا اس اقدام سے قومی سطح پر سماجی، اقتصادی، سیکیورٹی اور سائنسی فوائد کے حصول کے ویجن کو آگے بڑھایا جا سکے گا پاک فضائیہ کے سربرہا ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدھو نے منصوبے کے مختلف پہلوں پر عوشنی ڈالی کہا یہ منصوبہ ایرو سپیس، سائبر اور آئی ٹی کے شعبوں میں بہترین ادارہ ثابت ہوگا اُبھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں ڈیزائن، ریسرچ، اینڈ ڈیولپمنٹ اور تخلیقی مراکز کا کام دے گا آرمی چیف نے کور ہیڈکوارٹرز کراچی کا بھی دورہ کیا جہاں کور کمانڈر کراچی نے آرمی چیف کا خیر مقدم کیا اور انہیں کور کی آپریشنل تیاریوں، تربیتی امور اور فوجیوں اور شہدہ کے خاندانوں کی فلاحوں بہبود کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کے